مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی باہر نکالو مر جائے گی لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی مچھلی ہے جو کی پانی میں نہیں بلکہ ہوا میں تیرتی ہے جی ہاں اور اس مچھلی کو آپ کتنا ہی ہوا میں چلاو نہ وہ مرے گی اور نہ ہی اس کا کچھ بگڑے گا اور وہ یقیناً بہت ہی کمال کی چیز ہے تو گائی زیار آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی کمال کی چیز ہے جسے شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے بھی نہیں دیکھاتا یار تو گائی زیار یہ ہے وہ کمال کی چیز ایک شارک اور یہ جو شارک ہے یہ پانی میں نہیں بلکہ ہوا میں تیرتی ہے جی ہاں تو چلو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اسے فلاتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یا پھر کس طریقے سے ہوا میں تیرتی ہے اور گائی زیار یقین مانو اسے دیکھنے کے بعد آپ کے موہ سے خود بخود نکلے گا واو کیا چیز ہے اور آپ خود بخود اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو گائی زیار آج کی اس ویڈیو کو آپ شروع سے لکھائیں اندر تک پوری ضرور دیکھئے گا تو گائیز اس مچھلی کو اڑانے کے لیے ہمیں ہیلیم گیس کے زہوت پڑتی ہے اور گائیز ہیلیم گیس میری فیوریٹ گیسوں کے اندر سے ایک گیس ہے اور ساتھ ساتھ گائیز ایسے پروجیکٹ پہ میں خود بھی کام کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی مجھے یہ شاک مل گئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا جائے تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کا باکس ہے اور اس پورے باکس کی جو قیمت ہے وہ ہے چودہ سو روپے اور اسے میں نے آن لائن ہی خریدا ہے اور بس اس باکس سے کام نہیں چلتا ہے اس کے لیے ہمیں ہیلیم کا ٹینک بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اس طریقے کے فن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ان سب کو ہمیں باری باری سے اسیمبل کرنا ہوگا اور یہ جو شارک ہے یہ آرسی شارک ہے یعنی کہ اسے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لائیٹ گائیز تو چلو پہلے اسے کیا کرتے ہیں ہیلیم سے فلا لیتے ہیں اور پھر اسے پوری طریقے سے اسیمبل کرتے ہیں گائیز سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے فلا لیا جائے دیکھو یہ رہی ہماری شارک اور گائیز اسے ہمیں پورا ہیلیم گیس سے فلا نہ ہوگا تو چلو اس کے اندر ہیلیم بھرتے ہیں اس کے یہاں پر ایک نوزل ہے چھوٹا سا جس سے کہ اس کے اندر ہیلیم بھری جا سکتی ہے اور گائیز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑ دو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو شارک ہے وہ پوری طریقے سے انفلیٹ ہو چکی ہے اور گائیز اس کے اندر بھری ہوئی ہے ہیلیم گیس اور آپ کو بتا ہے میں نے کافی بار آپ کو بتا ہے کہ ہیلیم گیس جو ہوتی ہے وہ نورمل ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اسی لیے یہ ہوا میں اڑتی ہے تو گائیز اب یہ ریڈی تو ہو چکی ہے اب ہمیں یہ جو ساری مشین سے یا پھر جو اس کے پارٹس ہیں تو چلو اب اسے فائنالی پورا روپ دیتے ہیں اور پوری طریقے سے تیار کرتے ہیں چھوڑو باندھو اسے چھوڑو باندھو چھوڑو چھوڑو ہماری جو شارک ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے لیکن گائز ابھی بھی یہ کافی زیادہ ہلکی ہے اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر ہوا میں اٹھ رہی ہے دیکھو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا مچھلی کو ہوا میں تیرانے کے لیے اسے کھانا کھانا مطلب آئیمین کھانا کھلانا پڑے گا دیکھو دیکھو اس کے اندر اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے اس کے بعد ہماری جو مچھلی ہے وہ تیرتی ہے اور گائز اس کا جو ریموٹ ہے وہ بھی یہیں کہیں پہ ہونا چاہیے یہ رہا اس کا ریموٹ اور ان دونوں کے اندر ہی پینسل سیل لگتے ہیں اور یہ جو مچھلی ہے یہ کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے پہلے اسے آن کر دیتے ہیں آن کرو یہ ہو گئی آن اور اب دیکھنا دیکھو اب یہ کیسے چلتی ہے یہ ابھی آپ کو پتا پڑ جائے گا پہلے مچھلی کھانا اپنا دیسی کھلانا پڑے گا راجستانی یہ ہماری مچھلی نے کھا لیا ہے کھانا تو آپ دیکھ سکتے کہ اب ہماری جو مچھلی ہے وہ ہوا میں ایک جگہ پہ رک چکی ہے اور اب اسے چلاتے دیکھو ہماری جو ہماری جو ہوں یوں سو خدم ہے ہماری جو مچھلی ہیں ہے ہماری جو ہوں کے لئے ہے یہ کیا ہے ہماری جو ہوجام ہے Give-up ہماری مسئلہ سکتے ہیں دیکھو اوپر دیکھو آپ دیکھو اب پر رہی ہے لگا با چیز رہی ہے اور میں اسے ریموٹ سے نیچے لاتا ہوں ابھی نیچے ابھی نیچے ابھی نیچے ہماری مسئلہ نیچے آ رہی ہے دیکھو کتنے کمال کے طریقے سے ہماری مسئلہ ہوا میں تیر رہی ہے دیکھو ادھار گھوماتوں میں اپنی طرف اسے گھومانا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے دیکھو دیکھو واو اور پھر میں جیسے ہی ریموٹ کو چھوڑتا ہوں ہماری مچھلی پھر سے چالنا سٹارٹ کر دے گی چلو 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 مچھلی رانی مچھلی رانی کتنی پیاری اے آر دیکھو تو صحیح اسے کیا شاندار کسی او کسی اوپر 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 مچھلی اوپر اوپر واو یار گائز تو گائز یار میں نے اپنی پوری لائف کے اندر اتنی اوہم چیز کبھی بھی نہیں دیکھی میں نے ایک سے ایک مہنگے سے مہنگے کھلو نے دیکھے لیکن گائز اتنا پیارا اور اتنا کمال کا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا چلنے دو اسے گھمانا کتنا پیارا ہے یار دے ہو کتے پیار کے دے ہو کیمرے کی طرف گھومری ابھی آہ ابھی مسلی آگیا آئے گی چلو چلو آرہی ہے کانے شاہرک آرہی ہے شاہرک آرہی ہے شاہرک آرہی ہے چلو 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 شاہرک آرہی ہے اوہ شارکاری ہٹ جاؤ موسیقی موسیقی ہے جو بھی کمال دمال چیز یقین ان گائز جار اسے چلا کے مزہ آ گیا اور گائز اس کے جو اڑنے کا پیٹن ہے نا دیکھو کتنا زیادہ ریالیسٹک ہے کتنا زیادہ ریالیسٹک تاریقے سے یہ جو شارک ہے یہ اڑتی ہے اےر کے اندر سوئم کرتی ہے دیکھو ابھی اس نے پھر سے فلائٹ لے لئیے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو گائز جار آئی پھوپ یہی کمال کی چیز ہے یہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک ایم رکھتے ہیں پانچ لاک لائک اور گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی شارک ریس کی جائے ہمارے پاس کافی ساری شارک ہے اگر آپ چانتے کہ اس طرح کی شارک ریس کی جائے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہم پھر اس کی ریس کریں گے اور پھر جو بھی آرے گا اسے کھانی پڑے گی جو لو چپ وافس آرہی ہے وافس آرہی ہے وافس آرہی ہے تو گائزیر آج کے لیے بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو کے اندر نئے ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت پھر میں تو اسے چلاؤں گا اوہ ہواہ ہواہ سارər خاری میں اگرheiroں ھotheک مووووووو موووو موووووو